اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نریدر موڈی کو فون کیا ہے امریکہ کیا کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرنے جا رہا ہے اور امریکہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ہے یا پھر اڈیا کے ساتھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے پاکستان نے بھارت کو ایک مرتبہ پھر پریشان کر دیا ہے نامور آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ کو مزید تین سال کے لیے متعین کر دیا گیا ہے جنرل قمر جوید باجوہ آئندہ تین سالوں میں بھارت کے خلاف کیا کام کریں گے اور کیا کشمیر پاکستان آزاد کر پائے گا اور پھر جنرل قمر جوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توصیق کیوں کی گئی ہے اس کے پیچھے وہ کون کون سے مقاصد اور اہداف ہیں جنہیں تین سالوں میں پورا کیا جائے گا تفصیلات آپ کو بتائیں گے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے بھارتی فوج کے اندر کھلبلی مچ چکی ہے بھارت کے آرمی چیف اور اسی طرح سے بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے اپنی ہی فوج کا پول کھول دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر جو انٹریجنس معلومات ہیں وہ لیک ہوئی ہیں پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی نے کیا بڑا کرناوہ سر انجام دیا ہے اور اسی طرح سے جو انڈیا کی انٹریجنس ایجنسی ہے اس میں رشوت خوری بڑھ چکی ہے تین بڑے بڑے جو وہاں کے افسر تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے حقائق آپ کو بتائیں گے آگے بڑیں گے تو آپ کو بتائیں گے کشمیر کے اندر پچھلے سولہ دنوں سے کیا صورتحال چل رہی ہے وہاں کے لوگیں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کن کن مسائل کا سامنے ہیں ہسپتالوں کے اندر جو وہاں کا عملہ ہے وہ کس طرح سے بھارت کی باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے انہیں محصور کر دیا گیا ہے کہ وہ اصل حقائق نہیں بتا رہے کتنے لوگ ہیں ہسپتالوں میں جن کو پیلٹ گنوں سے زخمی کیا گیا اور کتنے لوگ شہید کیا گیا اور کتنے لوگ گرفتار ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے آبی جاریت کا مظہرہ کیا ہے پاکستان کو سلاب کے اندر دوبونے کے لیے بھارت نے پانی کا ریلہ چھوڑا ہے یہ دراصل یہ کیوں کیا جاتا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے پاکستان کس طرح سے بھارت کی آبی جاریت کا مقابلہ کر سکتا ہے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے